اسلام علیکم ناظرین ریڈ باکس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ قریشی آج کے سیکمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ بیریار ٹاؤن کے حوالے سے جو عوام ہیں اور جو شہری ہیں اور جو انویسٹرز ہیں وہ کس قسم کے سوالات ان دنوں لوگ ڈاؤن کے پیریٹ کے دوران کر رہے ہیں اچھا جیسے کہ آپ جانتے کہ بیریار میں چیزیں نورمنالیس ہونے جا رہی ہیں چیزیں پہلے سٹک اوف ہو گئی تھی ہر چیز ہو گئی تھی اور اب بیریار ٹاؤن کا ہیڈ آفیس بھی جیسے کہ آپ جانتے کہ اوپین ہو چکا ہے یہاں پہ ان ٹرانسیکشن سٹارٹ ہو چکی ہے ہیڈ آفیس میں کافی سارے آپریشنل ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ پرفارم کی جا رہی ہیں جن میں ٹرانسپر فیز چائم ملے ہیں پزیشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اور روٹین کے تمام پروسس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اب اکثر یہ دیکھا جا رہے کہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ان دونوں بیریار ٹاؤن میں پروپٹی کے پرائیسز کیا ہیں سیچویشن کیا ہے بیریار کس طرح موف کر رہا ہے مارکٹ کس طرح گروہ کر رہی ہے اور ریٹس میں کیا ڈاؤن فال آ رہا ہے تو آج کی اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو لوکیشن وائز پرائیسز میں ایکسپیکٹیڈ چینجز بتائیں گے جو کہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس بھی ہم دیں گے سب سے پہلے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں قائد ویلاز کے پرائیسز کی بات کرتے ہیں یہ پرسن ٹو میں واقع ہیں ان کی پرائیسز ایک کروڑ ستر لاکھ سے ایک کروڑ بیس لاکھ تک پرائیسز ہیں اقبال ویلاز کے پرائیسز جو ہیں وہ ایک کروڑ تیس لاکھ سے ایک کروڑ ستر لاکھ میں ملیں گے بات کریں گے ہم بحریہ ہومز کی بات کریں تو پرسن ٹین اے کے ویلاز آتے ہیں جو کہ ہائٹ پر ہیں ان کو بحریہ کے چھت بھی کہا جاتا ہے اگر ویڈاوٹ کی کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو اچھی ریٹس میں مل جائیں گے ویڈ کی کے ویلاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھی یہ آپ کو ایک کروڑ چودہ لاکھ میں ملے گا کرن مارکٹ کے مطابق ٹرانسیکشن اس وقت ہو رہی ہے سیم ڈیٹ پریسنٹ 11A کے ویلاس میں ایک کروڑ سات لاکھ سے ایک کروڑ پندرہ لاکھ میں آپ کو ملیں گے یہ ایک سو پچاس اور دو سو سکواری آر کے ویلاس ہیں پریسنٹ 10A کی شاپنگ گیلری جو ہے وہ اس وقت آپریشنل ہے اور اس تمام کام کر رہی ہے ساری ایکٹیوٹیز اپن ہیں مگر لاکھ ڈاؤن کی وجہ سے سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کیا گیا ہے شاپس کی ٹائمنگ کو ایس پر دی گورنمنٹ لاؤ فالو کیا جارہا ہے اگر پریسنٹ 11A کے بعد پریسنٹ 11B کی بات کریں تو ان کے ویلاس تیار ہو چکے ہیں بہریہ کیز ہینڈ اوور کرنا شروع کر دیا ہے یعنی پزیشن ملنا سٹارٹ ہو چکا ہے 11B کے ویلاس آپ کو ویرییشن کے ساتھ چتر سے اسی لاکھ میں ملیں گی کیونکہ یہ ویلاس ہائٹ پر ہیں 11B کے تینوں فیزز جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو تمام فیزز میں پہلے پارٹ میں ان کے بعد جو ہے وہ پلوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے بات کریں گے پریسنٹ 27 کی آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا پریسنٹ ہے اس میں 125 اسکوار یارٹ کے پلوٹس ہیں جبکہ اس کے ویلاس بھی ہے ان کا سائز 200 کی بجائے 235 اسکوار یارٹ کا یعنی ان کا بیک یارٹ اقبال ویلاس کے کمپیلٹیو لی کافی بڑا ہے پریسنٹ 27A کے ویلاس کی میپ میں لوکیشن دیکھیں تو تین لوکیشنز بنتی ہیں لیکن اگر دیکھیں تو دو بنتی ہیں ایک مین جنا پر لوکیشن ہے بیک سائیڈ ویلاس کی قیمتیں زیادہ اچھی ہو گئی ہیں کیونکہ ان کی اپروچ فروم لندن بریج ڈائریکٹ ہو گئی ہے یعنی ایک طرح سے ایک طرف 15B اور دوسری طرف پریسنٹ 27A کے ویلاس آ رہے ہیں تو اب باراستہ لندن بریج سے اسے بلکل کلیریفائی جو ہے وہ اس کی ویلاکیشن ہو چکی ہے پریسنٹ 27 کے بعد پریسنٹ 31 کی بات کریں تو یہ مین جناب پر بڑا زبردست پریسنٹ ہے بہریہ اس کی کیز دے چکا ہے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں تو 200 اسکوائیڈ یارٹ کے ویلاس کی بات کریں تو پریسنٹ 31 کے ویلاس جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ریٹس پر آپ کو آن ڈراؤنڈ جائیں وہ مل سکتے ہیں بہریہ ہومز کی بات کریں تو بہریہ پسیشن دے چکا ہے فیملیز یہاں پر رہ رہی ہیں شاپنگ گیلری ریڈی ہو چکی ہے آپریشن ہونے والی ہے ان کے ویلاس 350 اسکوائیڈ یارٹ کے ہیں اور 4 بیٹ ایکومنڈیشن کے ساتھ ہیں یہاں پر لوگ اب آ کر رہیں گے اور اسے آباد بھی کریں گے پیراڈیس کی بات کریں تو یہاں پر 500 اسکوائیڈ یارٹ کے ویلاس بنیں گے سب سے بڑے ویلاس جو کہ سٹیٹ آف دی آرٹ بہریہ نے بنائے ہیں موڈل ویلاس ریڈی ہیں باقی ویلاس بن رہی ہیں بہریہ ان کے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر بہت اچھے بنا کر دے رہا ہے کم قیمت پر ہیں اگر آپ بائنگ کو پلان کر رہے ہیں تو بالکل ان کی بائنگ بنتی ہے اب کچھ ذکر کرتے ہیں گزشتہ ماہ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کی حوالے سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سب سے چھوٹے سائز کے گھر اور بھی بنائے ہیں پورے بہریہ ٹاؤن میں یہاں پر موجود ہیں جو کہ بہریہ نے اوفیشل ڈاکومنٹ میں ان کا سائز جو ہے وہ 125 اسکوائیڈ یارٹ ہے جبکہ ایکچوال میں 150 اور 152 اسکوائیڈ یارٹ ہیں یہ آپ کو 3 بیڈروم ایکومنڈیشن کے ساتھ ملیں گے 11 بی زبردست جگہ ہے یہ گراؤنڈ لیول پر ہے 11 اے ہائٹ پر ہے 11 اے میں کافی جو ہے فیملیز رہ رہی ہیں 11 بی میں دو سے چار فیملیز رہ رہی ہیں 11 بی میں نام مکمل گھر ہیں جنہیں ہم گری سٹرکچر گھر بھی کہتے ہیں ان کی پرائزز آپ کو 75 سے 80 کے درمیان ملیں گے اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی سیم پرائزز پر بات ہو چکی ہے آج کی مارکٹ میں جو ڈیسپریٹ کلائنٹ ہے اور نیڈی کلائنٹ ہے وہ یہاں پر آ کر رہ سکتے ہیں اور یہاں پر پروپٹی جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں 11 بی جو ہے وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ایریا یہاں پر آپ کو پورے کراچے میں ان ریٹس میں ریڈی ٹو مووو گھر نہیں ملے گا ان کے مقابلے میں اگر آپ کو قائد بلاز اور اقبال بلاز کے ریٹس زیادہ ملیں گے اگر آپ فوراں شفٹ نہیں کرنا چاہتے تو 11A اور 11B یہ دونوں ایریاز کے ریکمینڈڈ ایریاز ہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں اپارٹمنٹ کے مقابلے میں آپ زمینی گھر کو ترجی دیں گے جو کہ کم قیمت پر ہوں گے تو ویورز یہ ہم نے آپ کو گزشتہ ماہ کی اپڈیٹس دی ہیں کہ اس وقت کرن مارکیٹ ریڈ جو ہے وہ بیریر ٹاؤن میں کیا جا رہا ہے یو جولی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ریڈس جو ہیں وہ تھوڑے سے فلکچویٹ ہوئے ہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ریڈس فلکچویٹ ہوئے ہیں لیکن بہت زیادہ فلکچویشن بیریر ٹاؤن کی پروپرٹی میں نہیں آئی ہے سو اگر آپ ابھی انمیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں بائنگ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے بیس ٹائم ہے آپ جو بھی ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں سکوال میں دیئے گے کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں سیکمر سے میں اسپان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ